ہیلو ویورز ہاں پھولی فائن ہوں گے اور میرے چینل کی ویڈیوز لازمی آپ دیکھ رہے ہوں گے ویورز آج اس ویڈیو میں آپ اوپن یونیورسٹی کے ٹیوٹر تو بن گئے ہیں لیکن آپ کو بل بنانا نہیں آتا جی جی ریمونیوریشن کلیم کیسے کرنا ہے کس طرح کرنا ہے یہ اس کا بل ہے فارم جو آپ کو نظر آ رہا ہے سکرین پر سٹیب بے سٹیب میں اس کو فیل کرتا جاؤں گا کپی پینسر آنکھنے پاس اور اس کو ساتھ ساتھ لکھتے جائیں میں خود بھی ایک ٹیوٹر ہوں اور اس میں آپ کو کوئی پرشانی نہیں ہوگی سب سے پہلے رائٹ سائر پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے ریجن ریجن آپ نے لکھنا ہے آپنا جہاں سے آپ کو فائل ملی ہے کورس کور لکھنا ہے سمسٹر لکھنا ہے یہ سمسٹر بھی جو چال رہا ہے یہ آٹم ٹونٹی نائنٹین ہے نمبر آف سٹورینٹس وہ لکھنے ہیں یہ تو سیمپل انفرمیشنز ہیں بینک بینک آکونڈ بینک برانچ کورڈ سٹیڈی سینٹر آپ کے اپوائنٹمنٹ لیٹر کے اوپر لکھا ہوگا لیفٹ سائر پر اگر دیکھیں نام سان آف لکھا ہوا ہے جی ریجیسٹریشن نمبر اس کو بلینک چور دیں فیلال کنٹیکٹ نمبر ہے سینٹر ایسی فل ایڈریس یہ تو بھی بز وہ چیزیں تھیں جو بلکل سیمپل اور آسان تھی اب آئیں سیکنڈ آپشن جو سیکنڈ کلیم ہے اس پر آتے ہیں سیکنڈ کلیم میں نمبر اے پر ہے ریٹینشن فی اب آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ریٹینشن فی کتنی ہے اس کے لیے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میٹرک کی نائن ہنڈرٹ ہے ایف اے کی تھاؤزنٹ ہے اسی طرح بی اے بی ایڈ ایم اے ڈیفرنٹ ریٹینشن فی ہے یہ دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل پر جائیں اور اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ اسی کے ریلیٹڈ ہے اے آئی 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 کے ریٹس جو ہیں اس کی ڈیٹیل اس میں لکھی ہوئی ہے اگر ہم نمبر بی کی بات کریں ایبولیشن فی فار یہاں پر آپ نے ٹوٹل اسائنمنٹس کی تعداد لکھنی ہے اگر آپ کے پاس فرض کرو کہ ٹونٹی فائیو سٹوڈنٹس ہیں ہرے کی چار اسائنمنٹس آپ کے پاس آنی ہیں اور سب کی آئی ہیں تو یہاں پر آپ ہنڈرٹ لکھیں گے ایف اے کی بات کر رہا ہوں میٹرک کے ایف اے آگے اسائنمنٹس ایڈ دی ریٹ آر ایس ایف اے اور میٹرک کا جو ہے ریٹ تھلٹی روپیز ہے اسی طرح باقی ریٹس ریمونیشن ٹوٹل دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کے پریویس ویڈیو پہ جائیں جی آپ کو اگر وہ نہیں پتا تو میرے چینل کے اوپر نویدر شاہ جہاں پہ لکھا ہو اس پر کلک کریں تو پریویس جو ہے لنک ویڈیوز پر آپ کو اے آئی او یو ریمونیشن ریٹس کی ویڈیو آپ کو نظر آ جائے گی اس میں سارا کچھ میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے جی نمبر بی کی بات کر رہے ہیں اس میں آپ کے پاس جتنی آسان میٹس آئی ہیں وہ لکھنی ہے اور ان کا ریٹ جیسا کہ میٹرک کیفے کا میں نے بتایا ہے اسی طرح بی اے کا فورٹی ہے بی اے ایڈ اور ایم ایڈ کا سکسٹی ہے اس کو ملٹیپلائی کر کے آپ نے آگے لکھ دینا ہے سی اس بار میٹنگز نہیں ہوئی اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے ڈی کی اگر بات کریں تو کانٹی جینسی اس کا ریٹ بھی میں نے ویڈیو میں اپلوڈ کیا ہوا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں میٹرک ایف اے کا 200 ہے پوسٹل چارجز آپ 200 لکھ لیں ایف اصل بات ہے ایف کی بریفنگ میٹر میٹنگ یا ادرز جی جب آپ ایف کو فیل کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ نیچے آجیں جی نیچے جب آئیں گے تو یہاں پہ جونئر آڈیٹر سوپر ڈینٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ کو ایفولیشن فی فار اسائنمنٹ نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اسائنمنٹ نمبر ریسیوڈ مارکڈ اینڈ ریٹرن اگر آپ کی چار اسائنمنٹ جیسا کہ میں نے پچیس کی ایکزیمپل لی ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے پچیس ریسیوڈ پچیس مارکڈ اور پچیس ریٹرن نیچے بھی آپ دو تین چار میں بھی اسی طرح لکھیں گے ریٹ پر اسائنمنٹ میٹرک ایفے کی تھلٹی ہے بی اے فورٹی بی اے پوسٹ گریجویٹ کی بی ایس کی جو ہے سکسٹی ہے وہ لکھیں گے اماؤنٹ کلیم جو ہے ان سب کو آپ ایڈ کریں گے جی اگر ٹونٹی فائیو ہیں تو ہنڈرڈ بن جائیں گی اگر چار اسائنمنٹس ہیں تو اگر تھلٹی ریپیس ہے تو تھری تھوزنٹ یہاں پہ آپ اماؤنٹ کلیم جو آپ نے اوپر بھی کالن میں لکھا ہوگا وہی یہاں پہ آئے گا مین چیز ہے نیچے ڈیٹیل آف پوسٹل چارجز یہاں پہ آپ انٹیمیشن لیٹرز آج گال اس کے ریٹس نہیں ہیں کیونکہ یہ آن لائن سٹوڈنس ہوتی دیکھ لیتے ہیں یہاں آپ اگر میسیج بغیرہ کریں تو اس کا ریٹ نہیں ملے گا آپ کو نیچے ہے نمبر آف آسائنمنٹس وہی ٹوٹل نمبر آف آسائنمنٹس آپ لکھیں گے ہنڈرٹ آگے ریٹ آر ایس ہے فیفٹین اس کے آگے آپ ہنڈرٹ کو فیفٹین سے ملٹیپلائی کریں گے تو فیفٹین ہنڈرٹ سیکنڈ جو کالم ہے نمبر آف آسائنمنٹس کا اس میں آجے گا یو پی سی کی بات کریں یو پی سی بہت امپارٹن ہے اوریجنل یو پی سی آپ نے بنوانی ہے کیسے بنائیں گے جی وہ پرشان نہیں ہوں میں بتا رہا ہوں میں یو پی سی بنانے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے جتنے بھی آپ کے سٹوڈنٹس ہیں جی جتنے بھی آپ کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے فائیو کے ساتھ جو آپ کا آنسر آئے گا اس کو تھری پہ ڈیوائیڈ کریں گے اتنے روپیز کی آپ نے یو پی سی بنانی ہے جو آپ یہاں پہ سیکنڈ جو نمبر آف آنسر کا کالم ہم فل کر رہے ہیں یو پی سی رکھیں گے ففٹی فائیو ہنڈرٹ ہے جو بھی پہلے ہمارا ففٹین ہنڈرٹ آیا ہے سور پے کی فرز کرو آپ نے یو پی سی بنائی ہے گراس اماؤنٹ میں آجائے گا سکسٹین ہنڈرٹ اور نیچے اماؤنٹ میں آجائے سکسٹین ہنڈرٹ جی ویوائز یہ بہت امپارنٹ کالم ہے اگر آپ کو نہ سمجھ جائے تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں یہ جو ہمارا بنہ ہے یو پی سی اور نمبر آف آسائنمنٹ کا ملا کے یہ آپ نے ٹوٹل یہاں پر ایف کالم میں لکھنا ہے ادرز پر ٹک کرنا ہے اور آر ایف سکسٹین ہنڈرٹ لکھ دینا ہے ان سب کو آپ ایڈ کریں گے تو ٹوٹل آپ کا بل کلم ہو جائے گا جی بل کلم ہونے کے بعد آپ فائلر ہیں نئی بھی تو فائلر ہو جائیں ایٹی ہل ساتھ لگائیں ٹین پرسنٹ آپ کا جو ہے وہ ڈیڈکشن ہوگی ٹیکس کی تو آپ کا بل کلم ہو جائے